موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے ہینڈ لائن سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگ اسپیتال آئے ہوئے ہیں کیوں آئے ہوئے ہیں بس اچانک سے کسفہ جو ہے اس کا اکسیڈنٹ ہو گیا تھا کسفہ گاڑی سے گر گئی تھی تو اسے لے کہ ہم لوگ فوراں ہسپیتال پہنچے ہیں اور اب اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ڈاکٹر کو چیک کروایا ہے بہت زیادہ ڈر گئے تھے جیسے ہی صبح اٹھے ہیں تو بس کسفہ جو ہے اسے گاڑی میں بٹھایا ہے تو ماتم ہوا تھا ہم لوگ ادھر جا رہے تھے کسفہ جیسے گاڑی سٹارٹ ہوئی ہے کسفہ گاڑی کے شیشے ور جگہ سے نیچے گر گئی ہے بچے اگر گر جائے نا تو یہ بہت زیادہ پریشانی بن جاتی ہے میں بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اسی ٹائم پہ اگر میں اسے نہ کرتی اس کا گرم گرم کپڑا لے کے پٹی سی لے کے میں نے فوراں سے اسے گرم کر کے اس کے آنکھ پہ رکھا ماتھے پہ رکھا اسے بہت زیادہ چوٹ آگئی تھی اندرونی خون نہیں نکلا تھا نا خون جم گیا تھا اندر ہی تو میں نے پھٹا پھٹ سے بام لگا کے سر باندھیا تھا پھر ہسپٹل لے کے آئے ہیں ڈاکٹر نے ایکسری کی ہیں امرجنسی میں لے آئے تھے کمپلیکس میں اور بس پھر اس کا کر دیا تھا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا شام تک ڈاکٹر نے روکے رکھا ہے پھر شام کا ٹائم ہوا ہے اب ہم لوگ جو ہیں اسے لے کے پھر گارہ آگئے تھے ڈاکٹر نے کہا ہے وامٹنگ بہت زیادہ تھی اسے اور اگر آپ کے بھی اسی طرح کوئی بچہ بھی گر جائے تو آپ نے فوراں سے کپڑا گرم کر کے اس کے ماتھے پہ رکھ دینا چاہیے اس وقت تو سمجھ ہی نہیں آتی بندہ کیا کرے کیا نہ کرے لیکن کرنا چاہیے اور پھر جو ہیں ساتھ ہی وام غیرہ ہو وہ لگا دینی چاہیے اور ہسپٹل تو لانا مست ہے کیونکہ پتہ تو نہیں ہوتا بچوں کو کس طرح لگی ہے کتنی لگی ہے کچھ سمجھ تو نہیں آتی میرے لئے بھی بہت بڑی پریشانی بن گئی تھی بہت زیادہ پھر شام تک ڈاکٹر نے روکے رکھا ہے کہ کہیں اسے جٹکے آنا نہ شروع ہو جائیں کیونکہ سمجھ تو نہیں لگی ہوئی تھی پر شکر اللہ کا کہ اسے جو ہے کچھ بھی نہیں ہوا بخار بھی شام تک دیکھتے رہے نہیں ہوا اور نہ ہی جٹکہ آنا شروع ہوا ہے اللہ نے بہت زیادہ کرم کیا ہے بہت زیادہ رحم کیا ہے اور ایسا ہو جائے تو اپنے نزدیک جو اسپٹل ہے اس میں لے کے آ جانا چاہیے نا تو یہ دیکھیں یہاں پہ پھر ہم لوگ گھر آگئے ہیں اسے میڈیسن وغیرہ میں دے رہی تھی سیرپ اس کے دیتے اور اس کی شرارتیں چیک کریں یہ دوسرے دن کا کلپ تھا اسے میں دوائی وغیرہ دے رہی تھی اور ساتھ میں اس کی شرارتیں دیکھیں اس کی یہ شرارتیں ہی تو ہیں جو اسے پھر اس میں آگ ہے نا اتنا یہ ہے کہ یہ نہ دوائی لے رہی تھی نا کچھ یہ دیکھیں کتنی مشکل سے اس نے دوائی لی ہے اور پھر صبح اٹھ کے اس کے بعد اس نے بیٹھ کے سبق جو اس نے پڑھا ہے پھر جو اس سبق سناتی ہے اسے پھر نظر ہو جاتی ہے اس کی یہ شرارتیں جو ہیں نا اسے بس بیمار کر دیتی ہیں اور اسے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو صدقہ بھی دینا چاہیے صدقے بھی ضروری ہوتے ہیں نظر بھی اتارنی چاہیے آپ بس دعا کریں میری کسوا کے لیے اور ابھی چاہوں گی پھر میں اجازت دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا مجھے بھی میری بیٹی کو اللہ پیس مجھے بھی ملتا ہے